خبر شامل کرتے ہیں نشہرہ وادی سون سے جہاں تھانا نشہرہ کی حدود میں چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں رکھنا سکی جس کی وجہ سے شہریوں کی اکثریت عدل تحفظ کا شکار ہو چکی ہے پزشتہ رات نشہرہ شہر میں رات کی تاریکی میں نامعلوم چوروں نے راہل پنڈی روڈ پر حمزہ ٹریڈر کی دکانت کی دیوار توڑ کر لاکھ روپے مالیت کا سمال لے کر فرار ہو گئے بزیر جانتے ہیں پیگ نیوز کے نمائندے ملک صاحب فاروق آوان کی اس رپورٹ میں جی بالکل تانا نشہرہ کی حدود میں چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں نہ رکھ سکی جس کی وجہ سے شہریوں کو اکثریت عدم تحفظ کا شکار ہو چکی ہے اسی طرح دکان کے مالک ملک شاہد عمران نے بتایا کہ آج صبح جب میں نے دکان کھولی تو دیکھا کہ اکبہ دیوار میں نامعلوم چوروں نے دیوار توڑ کر راستہ بنایا اور دکان سے لاکھ روپے کی ایل سی ڈیز موبائل فون جن کی مالیت لاکھ روپے بنتی ہے دکان سے نکال کر لے گئے تھے تانا نشہرہ کی پولیس جرائیں پیشہ فرات کے خلاف کوئی موثر حکمت عملی نہ بنا سکی کیونکہ اس سے قبل چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں کا سراغ نہیں لگایا گیا ضرورت ہے کہ تانا کی حدود گشت کا عمل بہتر کیا جائے شہری حلقوں نے مقامی پولیس کی نا اہلی کار پیو سرگودہ سے نوٹس لینے کا امطالبہ کیا ہے ملک زائد فاروق امان بگ نیوز نشہرہ وادی سون